موسیقی 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 گھی رکھ دیا ہے ہم نے گرم ہونے کے لیے یہ بالکل ویلیج سٹائل دیسی گھی سے بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں ہم لوگوں نے نورمل گھی سے بنایا دیسی گھی سے بنائیں گے تو اور زیادہ ٹیسٹی بنے گا یہ میوے اور گریہ ہیں مطلب ثابت کھوپ رہا ہے اس کو بھی ہم صحیح سے دھوکے ساف کر کے کٹ لیں گے یہاں پر گھی گرم ہو چکا ہے ہم نے ساری سوجی ایٹ کر دیا اس میں اور اب ہم اس کی بنائی کریں گے اس میں بنائی کا کام بہت زیادہ ہے محنت بہت زیادہ ہے اب ہم نے اس کو بنائی کرنا سٹارٹ کرنی ہے گھی کے ساتھ جیسے جیسے بھونتے جائیں گے گھی بھی ایٹ کرتے جائیں گے اس میں یہ دیکھیں اور مزید گھی ایٹ کر دیا ہے اس میں جتنا گھی ڈالیں گے اتنا ہی مزیقہ بنے گا یہ حلبہ اس کو اچھے سے بھون کے بہت سرک سا کریں گے تو ہی یہ بہت مزیقہ بنے گا بہت ہی ٹیسٹی بنے گا یہ دیکھیں اس کی بنائی کی جاری ہے اچھے سے اور گھی ایٹ کیا ہے اس میں اور اس کی بنائی کی جاری ہے یہ دیکھیں اس کو کتنا سرک کر لیا ہے تقریباً آدھا سے پونہ گھنٹا ہو گیا ہم نے اس کو بھونتے ہوئے اب ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے ہاف کے جی ابھی ہاف کے جی ایٹ کیا ہے ہاف کے جی بعد میں ایٹ کریں گے ہاف سے بھی زیادہ ایٹ کریں گے تقریباً دیڑھ کلو دودھ ایٹ کریں گے تو اب دودھ دال کے بھی اس کو بہت زیادہ بھوننا ہے دودھ کو خوش کرنا ہے بلکل اس کو دانے دار سا حلوہ بنانا ہے تو اس کو بھونتے جائیں گے بھونتے جائیں گے اس کو روکنا نہیں ہے بازو دک جائیں گے لیکن اس حلوے کا جو ٹیسٹ آئے گا وہ بہت مزددار آئے گا اس کو اچھے سے بھون بھون کے بھون بھون کے ہمیں اس کا کلر ابھی اور بھیس کا چینج کرنا آئی ہے میں نے میوے ساف کر کے پانی میں ڈال دی ہے اور یہاں پر یہ بھون رہا ہے اچھے سے بھونتا جائے گا مطلب ہمیں اس کا دودھ کو خوش کرنا ہے اچھے سے اس میں اب میں نے مزید دودھ اور پانی بھی اٹھ کیا ہے تھوڑا سا اور بھی مطلب دودھ میں ہم نے تقریباً آدھا لیٹر دیلیڑ ہے اور آدھا لیٹر ہم نے پانی اٹھ کر دیا تقریباً دو لیٹر ہو گیا یہ اور ہمی نے اس کی بھونائی کر لی ہے اب ہم نے اس میں پانی ڈال کے اس کو پکانا ہے یہاں پر ہم اس میں شکر بھی اٹھ کر لیں گے سوہ کلو سوجی ہے تو سوہ کلو شکر ایڈ کریں گے سوجی اور شکر بلکل ہم وزن ہوں گی باقی گھی ہم اپنے حساب سے ایڈ کریں گے دودھ بھی ہم تقریباً سوہ ڈیڑھ کلو ایڈ کریں گے باقی ہم دیکھ لیں گے ہمیں پانی کی کتنی ضرورت ہے ہم پانی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو پکانا ہے پھر دودھ اور پانی کے ساتھ ڈال کے اور چینی کے ساتھ ڈال کے اس کو پکاتے جائیں گے پکاتے جائیں گے ہم جب یہ بلکل اچھے سے پکتا جائے گا اب یہ اس کا دانہ پکتا جائے گا اور یہ صحیح سے مطلب ہم نے اس کو چمچ چلاتے جانا ہے چمچ نہیں روکنا برنا اس میں گھٹلیاں پڑ جائیں گی یہ دیکھیں یہ بارک بارک کوکونٹ کو بھی کٹ لیا ہے سوکھا ہوا کوکونٹ لے لیا تھا اور گرییاں بھی کشمش بھی اس میں ہم نے بھگو کے رکھ دیئے تاکہ جو خراب جو بھی ہو وہ نکل جائے یہ دیکھیں یہ پانی ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کا حلوہ بننا شروع ہو گیا اب اس کا گھی الگ ہونا شروع ہو جائے گا جب اس کا گھی سپرٹ ہونا شروع ہو جائے گا تب ہمیں سمجھ آئے گا یہاں اس پوائنٹ پہ بھی ہم نے آدھک لوگ گھی اس میں اٹ کر دیا تھا اور سارے خوشک میں اٹ کر دیا تھے کیونکہ اوپر سے جو گھی ڈالتے ہیں اس کی بھی بہت زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے جب ہم اس کو بھونیں گے اب گھی ڈال کے ہم نے اس کو تقریباً آدھا گھنٹا بھوننا ہے میوے ڈال کے تاکہ گھی اچھے سپک جائے اور سپرٹ ہو جائے حلوہ سپرٹ ہو جائے گا اور گھی سپرٹ ہو جائے گا یہ یقین مانے یہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے یہ حلوہ یہاں کی مطلب شان ہے یہ حلوہ دیکھیں اب ہم نے پھر اس کو پکانا شروع کیا اس میں پھر تھوڑا سا پانی جیسا ہونے لگائے کیونکہ ہم نے اس میں گھی اٹ کیا یہاں پر اور بھی گھی اٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پورا دو کلو ہم نے تقریباً گھی اٹ کیا اس میں اب اس کو اچھے سپنائی کریں گے اس کی اس کا دانہ بلکل پکنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اب ہمارا حلوہ ریڈی ہے یہ دیکھیں اس کا گھی بھی سپرٹ ہو گیا ہے ہم نے اس کو سرف کر لیا ہے اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے ویلج کا یہ شادیوں والا دوڑ والا حلوہ پسند آیا ہے یا نہیں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ کو اچھے اچھی ویڈیوز بروقت مل جائیں پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ